کیا آپ حد سے زیادہ گوری رنگت چاہتے ہیں؟ کیا آپ گورا رنگ چمکتا ہوا چہرہ چاہتے ہیں؟ تو آج کی یہ ویڈیو ضرور دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پہر دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے ایک بار پھر سے ہم لوگ آپ لوگوں کا ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل میں تو دوستو آج کی جو یہ ویڈیو ہے انشاءاللہ آپ لوگ کے لئے بہت زیادہ ہلپفل صاحبت ہوگی کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ایک بار پھر سے بہت آسان سمپل ون وے ایزی اور پرمنٹ سکن وائٹنگ ٹریٹمنٹ لے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں ہمارے پاس ہے کیا اس کے بعد آپ لوگوں کو بتائیں گے اس کے فوائد کی ہیں آپ لوگوں نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اور کون سے لوگ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ہے جی گیگا وائٹ مویسٹرائزنگ وائٹننگ بار دوستو آپ دیکھیں جی گیگا وائٹ پلس سوپ ہے یہ گیگا وائٹ نہیں ہے گیگا وائٹ بھی ملتا ہے لیکن ہم لوگ گیگا وائٹ پلس کے بارے میں آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں آج اچھا جی تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اس کی طرف کہ یہ کون سے سکن ٹائپ والے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو جی ہاں ڈرائے سے نارمل سکن والے لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے بیسٹ ہے یہ اچھا جی اب ہم لوگ بات کرتے ہیں بہت امپورٹنڈ کہ یہ جو سوپ ہے آپ لوگوں نے یوز کس لیے کرنا ہے کونسی سکن کنڈیشنز کی وجہ سے یا کونسی سکن ایشیوز ہیں یا سکن پرابلمز ہیں جن کی وجہ سے آپ لوگوں نے گیگا وائٹ پلس سوپ کو یوز کرنا ہے تو دوستو مختلف قسم کی سکن کی ساری کی ساری آپ لوگ کہہ سکتے ہیں آرموسٹ آپ کی سکن پرابلمز کو یہ ایک ہی سوپ سولف کر دیتا ہے اس کی بیک سائٹ پر انہوں نے ڈیٹیلز میں اس کے فوائد دوستو ہائپر پگمنٹیشن کے لیے بہت زبردست ہے ڈاک سپورٹس کے لیے ملازمہ کے لیے فریکلز کے لیے رنکلز کے لیے فائن لائنز کے لیے اور جو ارلی سائنز آف ایجنگ ہوتے ہیں یعنی کہ بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جو ابھی آپ کی ایج بڑھنا شروع ہوتی ہے جیسے ٹونٹی فائیو کے فوراں بعد آپ کے ایجنگ کے سائنز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے جو چھوٹی چھوٹی گہری لائنز نہیں بلکہ تھوڑی تھوڑی ڈیپ ڈیپ سکن میں لائنز پڑھنا شروع ہوتی ہیں جو کہ جھوریوں کو یا پھر آپ لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں ان کو پری میچور رنکلز کہتے ہیں وقت سے پہلے پڑھنے والی جھوریاں کھا جاتا ہے تو ان کے لیے پرفیکٹ ہے دوستو اب اس میں ہم لوگوں نے جو فوائد میں ڈسکس کیا ہے کہ کون کون سے سکن کے پرابلمز کے لیے یہ صحیح ہے اس میں ایک ملازمہ ایسی چیز آئی ہے جس کے بارے میں سن کر ہم لوگ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا یا پھر ہائپر پگمنٹیشن ہوتی ہے تو ملازمہ دوستو ایک سکن کا ڈیس آرڈر ہے یا ڈیزیز ہے آپ کہہ سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سکن پر بہت زیادہ گہرے گہرے گریش ماتھا آجاتا ہے اور چیکس آجاتی ہیں ان پر کلیرلی بہت ہی گہرے اور بہت برے لگنے والے پرمننٹ داگ دھپے پڑ جاتے ہیں تو یہ ملازمہ کے لیے بہت زبردست ہے اس کا ریگلر استعمال آپ کی سکن میں ابزورب ہو کے ہر قسم کے داگ دھپوں کو ریموو کر کے اور آپ کی سکن کو مویسٹرائز کر کے زبردست طریقے سے فاسٹ ٹیسٹ سکن وائٹنگ آپ کو پروائٹ کرتا ہے یہ اچھا جی اور ہائپر پگمنٹیشن ہائپر پگمنٹیشن کیا ہوتی ہے یہ بھی دوستو ایک سکن کا ڈیس آرڈر یہ ہے لیکن ہوتا کہ اس میں براؤن اور ڈاک ریڈش کلر کے آپ کے فیس کے اوپر پیچز بڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ بہت ہی بدنما بڑے بڑے دھبے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو ریزنز ہوتی ہیں وہ ملازمہ سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں وہ یا تو پھر سائنز آف ایجنگ ہوتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک آپ کا سکن میں میلانین پگمنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ بننا شروع ہو جاتا ہے اس کی مختلف ریزنز ہوتی ہیں یا پھر آپ کا سن میں ایکسپوئر بہت زیادہ ہے یا کوئی ہورمونل ایکسکریشنز ہیں یا پھر کوئی اور باڈی ایمبیلنس پرابلم ہے تو وہ سب سے پہلے آپ کے فیس پہ آنا شروع ہوتا ہے تو یہ سارے کے سارے پرابلمز کو یہ ایک ہی سوپ گیگا وائٹ پلس ختم کرتا ہے دوستو ویسے بھی آپ لوگوں نے کسی بھی قسم کی اگر آپ کی ڈرائے سکن ہے یا اگر نومل سکن بھی ہے تو ونٹرز میں ایسا ہو جاتا ہے کہ سکن نومل سکن والے لوگ بھی پرابلم میں آ جاتے ہیں ان کی بھی ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہے سکن کو آپ نے ڈرائے نہیں ہونے دینا کیونکہ اگر سکن ڈرائے ہوگی تو رنکلز وغیرہ پڑھنے شروع ہو جائیں گے فائن لینز آئیں گی اور سکن ڈیمیج کا پروسس شروع ہو جائے گا تو اب ہم لوگ اس سوپ کو انپیک کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جی دوستو یہ کس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے کس طرح کی اس کی اپیرنس ہے اور جی ہاں آپ لوگوں نے جتنی بار بھی دن میں فیس واش کرنا ہے آپ نے گیگا وائیڈ پلس سوپ کو ہی یوز کرنا ہے اور ونٹرز کیلئے تو ویسے ہی یہ بیسٹ ہے کیونکہ یہ جو سکن ڈرائے ہو چکی ہوتی ہے بہت زیادہ یہ سکن کے مویسٹرائزیشن لیول کو منٹین کرتا ہے اور آپ کی سکن کو ایسے سوفٹ اور سموت کرتا ہے تو یہ دیکھیں جی بہت ہی زبدس قسم کا بادامی سا گولڈن ٹائپ یہ کلر میں آیا ہے سوپ اور اس کا فوم بہت زبدس بنتا ہے اور فرگرنس بھی اس کی بہت سوفٹ سی ہے دوستو سب سے بہترین بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کسی بھی بیوٹی پروڈک اگر بات کی جائے اگر آپ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں آپ لوگوں نے اس کو ریگولر بھی استعمال کرنا ہے بغیر کسی ناغے کے کیونکہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اگر سٹارٹ کرتے ہیں ریگولر یوز نہیں کرتے تو اس کے اچھے ایفیکس آپ کو نہیں ملتے اور اس کے ریگولر استعمال سے یہ آپ کی سکین میں ابزورب ہو کے اور بہت زبدس قسم کا فاسٹ ٹیسٹ وائٹننگ ایکشن تو کرتا ہے لیکن ساتھ میں جو ابھی ہم لوگوں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں اس کے ریزنز ڈسکس کیے ہیں اس کے سمٹمز ڈسکس کیے ہیں ان کو بھی سارے کے سارے سکین ڈس آرڈرز کو ختم کرتا ہے تو امید ہے آج کی ویڈیو ہماری کافی ڈیٹیل تھی آپ کو سارے سمٹمز سارے کی سارے ان کی وجوہات اس سوپ کے فوائد اور آپ کو جو بھی سکین پرابلمز ہیں اس سے ریلیونٹ سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے تو ویڈیو بسند ہے اسے لائک کرنا مت بھولئے اپنے فینڈزن فیملی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز شیئر کیا کیجئے تاکہ صرف آپ ہی نہیں بلکہ وہ لوگ بھی زبدس قسم کے بیوٹی ٹپس ٹریٹمنٹس اور آسان سے پروڈکس کے ساتھ آسانی سے اپنی سکین کو ترو تازہ جوان اور خوبصورت بنا سکیں اور ویسے بھی اچھی بات پھلانا ویسے بھی صدقہ ہوتا ہے اگر آپ کے کسی فرنڈز وغیرہ قدرز وغیرہ کو سکین پرابلمز ہیں تو ہماری ویڈیوز شیئر کر کے ان کی پرابلمز کو سوف کریں اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ